شوہ وشد راجنیتی پہلے دیش پر حملے ہوتے تھے لیکن آج کا بھارت آتم کے آکاؤں کو ڈوزیر نہیں ڈوز دیتا ہے اور گھر میں گس کر مارتا ہے وہیں انہوں نے کانگریس دیتا سلمان خرشید کبھتی جی ماریا آلم خان کے بیان پر انڈیا گڑ بندھن کو کھوپ کھری کھوٹی سنائی پی ایم نے کہا کہ ایک طرف انڈی گڑ بندھن، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور سامانش ریڈیو کو ویبھاجت کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف ویبورت جہاد کا نارا لگا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ارادے کتنے خطرناک ہیں کشمیر میں آئے دن ہمارے بیر جوان شہید ہوتے رہتے تھے اور وہ سمیں کی کمجور سرکار کیا کرتی تھی ڈوجیر بیٹھتی تھی جانکاریاں، ان کی فوٹو یہ سب بیٹھتے تھے یہ آپ کے آنے سے آئے تھے انہوں نے کیا اور کانگریس پاکستان سے کہتی تھی کہ بتاؤں بھائے چاہب ہم پر مم کیوں پھوڑتے ہو وہ بھی ایک جمانہ تھا ڈوجیر بیٹھتے تھے آج کا بھارت آترن کے آکاؤں کو ڈوجیر نہیں ڈوج دیتا ہے اور گھر میں گز کر کے مارتا ہے اب انڈی گھر بندن نے مسلمانوں سے ووٹ جہاد کرنے کو کہا ہے اب بتائیے ہم نے لب جہاد سنا تھا لینڈ جہاد سنا تھا اور ووٹ جہاد اور وہ بھی پڑے لکے مسلمان کے پریوار سے بات آئی ہے ساموان نے مدرسہ سے نکلے ہوئے کسی بچے نے نہیں کہا ہے ہائیلی کالیفائیڈ فیمیلی اور کانگریس کے بریش سپت پر بیٹھے ہوئے پریوار یہ مسلمان پریوار نے کہا ہے نعرہ دیا ہے ووٹ جہاد کرو آپ جانتے ہیں نا جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاد کس کے خلاف کیا جاتا ہے انڈی گڑھ بندے کا ساپ کہنا ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک جھوٹ ہو کر ووٹ دینا چاہیے انڈی گڑھ بندے نے لوگتنٹر کے اتصال میں ووٹ جہاد کی بات کر کے لوگتنٹر کا بھی اپمان کیا ہے سمویدھان کا بھی اپمان کیا ہے اب ہم آپ کو کانگریس نیتا سلمان خرشید کی بھتی جی کا وہ بیان بھی سنا دیتے ہیں جس پر پردھان منتری کو سارجنک منج پر آ کر کہنا پڑا کہ انڈیا گڑھ بندھن وہ جہاد کے نارے لگا رہا ہے اس لیے بہت اقل مندی کے ساتھ بہت جذباتی نہ ہوگے بہت خاموشی کے ساتھ ایک ساتھ ہوگے ووٹوں کا جہاد کرو کیونکہ ہم صرف ووٹوں کا جہاد کر سکتے ہیں اور اس سنگی سرکار کو بھگانے کا کام کر سکتے ہیں پردھان منتری نرینگر موڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس دھرم کی آدھار پر آرکشن دینا چاہتی ہے لیکن پردھان منتری موڈی کی سرکار کبھی بھی دھرم کی آدھار پر آرکشن نہیں دینے دیں گے چلیے بڑھے ہیں اگلی خبر کی سیفہی کے یادف پریوار کو گھیرنی کے لیے بی جی پی نے سمی کرنوں کی کافی اچھی بسات بچھا دی ہے اور اسے عمل میں لانے کے لیے بھگوہ کھیمے نے یادف لینڈ میں پورا زور لگا دیا ہے بڑے بڑے سٹار پرچارف چناف پرچار کی کمان سنبھال رہے ہیں ایک اور جہاں موکھے منتری یوگی آرتنات کانون روستہ کے مدے پر مینپوری سے آزمگر تک سپا کو گھیرنے میں جھٹے ہیں تو وہیں دوسری اور آج بی جی پی کے ورش نیتا اور گرہ منتری عمید شاہ دھوار دھار پرچار کر رہے ہیں اسی کڑی میں گرہ منتری عمید شاہ نے آج بریلی سے بدائیوں تک بی جی پی کے پکش میں پرچار کیا اور جنتہ کو اکھلیش راج کی خامیہ بھی یاد دلائیں پورے اٹھا پردیش میں دیسی کٹے بنانے کے کارکھانے تھے آج کٹوں کی جگہ اٹھا پردیش میں توپ اور میسائلز بنانے کا کارکھانا لگا جو پاکستان پر گھولے برسانے کا کام کرے سی ایم یوگی بھی آج مینپوری پہنچے اور یہاں ہم ہونے بھاسپا پرتیاشی جیویر سنگھ کے سمرتھن میں روڈ شو کیا روڈ شو میں کافی سنگھیا میں لوگوں مڑے سی ایم یوگی نے ہاتھ ہلا کر لوگوں کو اپنی بادن سوکار کیا یہاں مسلم سمودائے کے لوگوں نے بھی سی ایم یوگی کے کافلے پر پھول برسائے جن لوگوں نے سردیف کلیار سنگھ جی کا اپنان کیا یاد کریے کلیار سنگھ جی پردیش کے مکھے منتری تھے کلیار سنگھ جی کی پور گورنر بھی تھے جن پرتنی دی رہے کئی بار بھی دائیک اور سانسط بھی تھے لیکن جب ان کی دکھت مرتو ہوئی تو سماجوادی پارٹی نے سنبیدنا کے دو سبد بھی نہیں بیکت کیے بین اور بھائیوں ہمارے نیتا کو اپانت کرنے والی سماجوادی پارٹی رام کو نکارنے والی سماجوادی پارٹی آپ کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے والی سپا اور کانگریس کیا آپ کا ووٹ پانے کا دکاری ہے کیا آپ کو بتا دیں گی سیفے کنوے سے اس بار پانچ مہارتی چناف میدان میں ہے ان میں سپا مکھیا اکلیش یادف کنوچ سے تو ان کی پتنی جمپل یادف مینپوری سے چناف لڑ رہی ہیں بھائی دھرمیندری یادف آزم گھر سے تو چاچہ شفپال یادف کے بیٹے آردتے بدائیوں اور رام گپال یادف کے بیٹے اکشیف روزباد سیٹ سے پرتیاشی ہیں ان میں سے مینپوری کو چھوڑ باقی سیٹیں ایسی ہیں جو بیجے پی سال 2019 میں جیت چکی ہے مہین آزم گھر سیٹ اکچناف میں بیجے پی نے سپا سے یہ چھینی تھی جس کے بعد سپا کسی بھی تنہا ان سیٹوں کو پھر سے پانا چاہتی ہے ادھر یادف لانڈ میں ایک بار پھر بھگوہ پھیرانی کے لیے بیجے پی دھوری رن نیتی پر کام کر رہی ہے جس میں ایک طرف یوپی سرکار کے تمام منتری اور سنگٹھن کے پت ادھکاریوں کو سجاتیے ووٹروں کو سادھنے کا ذمہ سوپ دیا گیا ہے وہیں دوسری طرف پارٹی کے دگر نیتا چناف پرچار کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں لوگ سبھا چناف میں سبھی دلوں نے پورا زور لگا رکھا ہے ریلیو اور جن سبھاؤں کا دور بھی زور شور سے چل رہا ہے چار سو پار کا نعرہ لے کر چل رہی بی جے پی نے جہاں کرناٹک اور مہاراش پر خاص فوکس رکھا وہیں کانگریس ستہ میں باپسی کرنا چاہتی ہے جس کے لیے راہول گاندھی بھی کرناٹک کو کم ترجیل نہیں دے رہے ہیں اسی لیے راہول گاندھی نے آج کرناٹک میں کانگریس پرتیاشیوں کے لیے جم کا چناف پرچار کیا اور کانگریس کے لیے ووٹ بانگے وہیں راہول گاندھی کا ساتھ دینے کے لیے پرانکا گاندھی بھی پیچھے نہیں ہے چھتیز گھر کے ووٹرز کو ساتھ میں کلے پرانکا گاندھی نے جن سبا کی اور جنتہ سے بادہ کیا کہ کانگریس سرکار جنتہ کی امیدوں پر ضرور کھرا اترے گی پراجوال روانہ چار سو مہلاؤں کا ریپ کرتا ہے پراجوال روانہ چار سو مہلاؤں کا ریپ کرتا ہے ویڈیو بناتا ہے یہ سیکس سکینڈل نہیں ہے اس کو ماس ریپ کہا جاتا ہے اور سٹیج میں کرناٹکا کے سامنے پردھان منطری ماس ریپسٹ کا سمرتن کر رہے ہیں وہ کرناٹکا کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ریپسٹ کو ووٹ دیا تو میری مدد ہوگی اور کرناٹکا کی ہر مہلاؤں کا معلوم ہونا چاہیے کہ جب پردھان منطری آپ سے ووٹ مانگ رہے تھے تو ان کو معلوم تھا پراجوال روانہ نے کیا کیا تھا بی جے پی کو ہر ہر نیتا کو معلوم تھا کہ پراجوال روانہ ماس ریپسٹ ہے تب بھی انہوں نے اس کا سمرتن دیا اور الائنس کیا پردھان منطری کو ہندوستان کی ہر مہلہ سے مافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک ماس ریپسٹ کو اپنے سٹیج پر لا کر اس کو سمرتن دینے کی بات کیا آپ سے ہندوستان کے پردھان منطری نے ہندوستان کی ہر مہلہ کا اپمان کیا ہے چھتیزگر میں تیسرے چرن میں ساتھ مائی کو ساتھ لوگ سبا سیٹو پر چناب ہونے ہیں جس کے لیے پرانکا گاندھی نے چھتیزگر کے چرمیری میں جن سبا کو سمبودھت کیا پرانکا نے کانگریس پرتیاشی جوچسنا مہند کے پکش میں ووٹ بانگے اور کے اندر سرکار پر مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر چن چن گار کٹاکش کیا ہے آج آپ کے سامنے نیتا آتے ہیں آپ کو اکسا دیتے ہیں دھرم کی باتیں کر لیں گے کہہ دیں گے کہ آپ کا دھرم سنکت میں ہے یا پھر آپ کی پرمپرائیں سرکشت نہیں ہے اور اسی کے آدھار پر پھر آپ کا ووٹ لے لیں گے تو پھر نیتا کو لگنے لگا ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چاہے آپ کو سڑک ملے پاتشالہ ملے صحیح ویتن ملے روزگار ملے اس کو کو بھی پرگا نہیں ہے اپنی سنبھاوکا اپمان قرار دے دیا ہے سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ کانگریس اپنی سنبھاوک ہاتھ سے بوکھلا گئی ہے اس لیے ایسے بیان دے رہی ہے اب کانگریس نے ہندوہ کی آسطہ میں بھی بید کرنے کا دوسہ حسک شروع بھیا ہے کانگریس کے حدیش شروع بھیا ہے اور انہوں نے کہا ہے بھگوان رام کھل کھلا گیا ہے یہ کانگریس کی پربڑتی ہے اور کانگریس ادھیاکس کے دورہ یہی بات جو ان کو کانگریسی سنسکار میں پرابت ہوا ہے وہی بات تو اپنے بھاشنوں میں کر رہے ہیں بھگوان شیو اور بھگوان رام کو آپس میں لڑانے کا کچھت پریاس کر رہے ہیں ان کا یہ بکتابیہ جو کانگریس ادھیاکس ملکارجن کھڑگے نے چھتیزگر میں ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے اور بھگوان رام اور بھگوان شیف کو لے کر کچھ ایسا کہہ دیا جسے بی جی پی بھگوان شیف اور رام کے بیچ مقابلے کے طور پر دیکھ رہی گئے ملکارجن کھڑگے نے کانگریس امیدوار شیف کمار جہریہ کے سمرتھن میں ووٹ مانگتے ہوئے کیا کچھ کہا آئیے آپ بھی سنیے جو کیانڈیٹ ہے شیو کمار دہریہ شیو کمار دہریہ دیکھو ان کا بھی نام شیو کمار اب برابر یہ رام کا مقابلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ شیوہ ہے میرا بھی ملکارجن بولے تو میں بھی شیوہ ہوں اس لنگ میں میرا ایک لنگ ہے ملکارجن کے نام سے اب کانگریس امیدوار دیکھش نے شیوہ اور رام کے بیچ مقابلے کی بات کر کے چناوی میدان میں دھرم کے اینگل کو لا ہی دیا ہے بیجی پی کو بیٹھے بٹھائے ایک مدہ مل گیا جس پر اب اس پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے بیجی پی آروم لگا رہی ہے کہ کانگریس نے رام اور شیوہ بھکتوں کے بیچ بیوات کو ہوا دے کر دکشن دھارت کے ویشنم اور شیوہ بھکتوں کے بیچ راجنیتک داؤں کھیلنے کی کوشش کی ہے جی ڈی اے سانسٹ پراجوال ریونہ کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اب پراجوال ریونہ کے خلاف سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا شکنجہ لگتار کستا جا رہا ہے ایس آئیٹی کی اور سے اب پراجوال ریونہ پر کڑا ایکشن لیا گیا ہے سیکس کانگل کی جانج کر رہی ایس آئیٹی نے پراجوال ریونہ کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری کیا ہے ایس آئیٹی کی اور سے یہ ایکشن تب لیا گیا جب پراجوال ریونہ اور ان کے ویدھائیق پتہ ایجڈی ریونہ ایس آئیٹی کے نوٹس پر پیش نہیں ہوئے دراصل کنناتک راججے مہلا آئیو کی سپارش پر مکہ منتری صدر رمیہ نے یون اتپیڑن کی جانج کے لیے ایس آئیٹی کا گٹھن کیا یہی خبر ہے کہ پراجوال نے ایس آئیٹی کے آگے ویسے ہی جیڈی ایس آنسط بھارک میں اینٹری یا ایمیگریشن پوائنٹس پر ریپورٹ کرتا ہے ویسے ہی اسے حراست میں لے لیا جائے گا دراصل پراجوال ریونہ سے جڑے قریب دو ہزار آفتی جنب ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں وہ مہلاوں کے ساتھ یون اتپیڑن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد پراجوال دیش شوڑ کر فراغ ہو گیا وہی کئی مہلاوں کے ساتھ کتھر یون اتپیڑن کی جانچ کا سامنہ کر رہے پراجوال ریونہ نے خود کو پاک ساف بطایا ہے جیڈی ایس آنسط نے اپنے اوپر لگے سبھی آروپوں سے انکار کر دیا ہے ایک سوشل میڈیا پوست میں ریونہ نے کہا کہ سچائی جلد ہی سب کے سامنے ہوگی یہ تھی آج کی بشد راجنی تھی اسی طرح کی خبریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت پھار